محمد بن بشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا اس لیے میں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے پھر سال بھر اعلان کیا لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹھیلی کی بناوٹ دینار کی تعداد اور ٹھیلی کی بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے چنانچہ میں اسے اپنے آخراجات میں لایا شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تین سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف ایک سال کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھبیس عبد الرحمان بن مہدی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے ان سے ربیعہ نے ان سے منوائز کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے پھر اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دے ورنہ اپنے ضروریات میں خرچ کر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پتہ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی یا پھر پھیڑیے کا لکمہ بنے گی صحابی نے پھر پوچھا اور اس اونٹ کا کیا کیا جائے جو راستہ بھول گیا ہو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کے کھر ہے جس سے وہ چلے گا اس کا مشکیزہ ہے پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے وہ خود کھالے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2427 سلمان تایمی نے بیان کیا ان سے یہیہ بن سعید انساری نے ان سے منبائز کے غلام یزید نے انہوں نے زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے مطالق پوچھا گیا وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا اس عرصے میں نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہیے اور یہ اس کے پاس بطور امانت ہوگا اس آخری ٹکڑے کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا کہ مطالق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی پھر پوچھا راستہ بھولی ہوئی بکری کے مطالق آپ کا کیا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو وہ یا تمہاری ہوگی جبکہ اصل مالک نہ ملے یا تمہارے بھائی مالک کے پاس پہنچ جائے گی یا پھر اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا پھر صحابی نے پوچھا راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو اس کے ساتھ اس کے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2428 امام مالک نے خبر دی انہیں ربیہ بن عبی عبد الرحمن نے انہیں منبعث کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کر ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر انہوں نے پوچھا اور اگر راستہ بھولی بکری ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا صحابی نے پوچھا اور اونٹ جو راستہ بھول جائے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کا مشکیزہ ہے اس کے کھر ہیں پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کا مالک اسے خود پائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2439 جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو غریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا پھر پوری حدیث بیان کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ قرض دینے والا باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جہاز اس کا روپیہ لے کر آیا ہو دریہ کے کنارے جب وہ پہنچا تو اسے ایک لکڑی ملی جسے اس نے اپنے گھر کے اندھن کے لیے اٹھا لیا لیکن جب اسے چیرا تو اس میں روپیہ اور خط پایا صحیح بخاری حدیث نمبر 2430 انصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں خود اسے کھا لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 2431 زائدہ بن قدامہ نے منصور سے بیان کیا اور ان سے طلحہ نے کہا کہ ہم سے انصر رضی اللہ عنہوں نے حدیث بیان کی دوسری سند اور ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں حمام بن منبہ نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر جاتا ہوں وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں لیکن پھر یہ در ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2432 عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے درخت نہ کاتے جائیں وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور وہاں کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے اور اس کی گھاس نہ کاتی جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کی اجازت دے دیجئے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر کی اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2433 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرا دیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کو اسے فتح کرا دیا دیکھو یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا یعنی وہاں لڑنا اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا اب میرے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہوگا پس اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کانٹے جائیں یہاں کی گری ہوئی چیز صرف اسی کے لیے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو اسے دو باتوں کا اختیار ہے یا قاتل سے فدیہ مال لے لے یا جان کے بدلے جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کارٹنے کی اجازت ہو کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ازخر کارٹنے کی اجازت ہے پھر ابو شاہ یمن کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو میں نے امام عوضائی سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے لیے اسے لکھوا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ مراد ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2434 امام مالک نے خبر دی نافے سے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے دودھ کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوئے کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر اس کا زخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ چورا لائے لوگوں کے مویشی کے تھن بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہے اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2435 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ربیعہ بن عبدالرحمن نے ان سے منبعیس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے پھر اس کے بندھن اور برطن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے پوچھا یا رسول اللہ راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی صحابہ رضی اللہ عنہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہو گئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا یا راوی نے وجنتہ کے بجائے احمر وجہ کہا پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کے کھر اور اس کا مشکیزہ ہے اسی طرح اسے اس کا اصل مالک مل جائے گا صحیح بخاری حدیث مردو 1436 سوید بن غفلہ نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیہ اور زید بن سبحان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا جب میں مدینہ گیا تو میں نے ابن کعاب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں سو دینار تھے میں اسے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اور اعلان کر میں نے ایک سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا پھر اعلان کر میں نے پھر ایک سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کی عدد تھیلی کا بندھن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دے ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر ہم سے افدان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے اور انہیں سلمہ نے یہی حدیث شعبہ نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں مکہ میں مسلمہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں اس حدیث میں سوید نے تین سال تک بتلانے کا ذکر کیا تھا یا ایک سال کا صحیح بخاری حدیث تمردو 1437 سفیان سوری نے بیان کیا ربیعہ سے ان سے منبیس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ایک دہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح صحیح بتائے تو اسے دے دے ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے خرم موجود ہیں وہ خود بانی تک پہنچ سکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی اصل مالک کو مل جائے گی ورنہ اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار چار سو اٹس برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خبر دی دوسری سند ہم سے عبداللہ بن رجاہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے اور انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہہ ملا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا اس نے قریشی کا نام بھی بتایا جسے میں جانتا تھا میں نے اسے پوچھا کیا تمہارے ریوڑ کی بکریوں میں کچھ دودھ بھی ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس سے کہا کیا تم میرے لیے دودھ دھولو گے اس نے کہا ہاں ضرور چنانچہ میں نے اس سے دھولنے کے لیے کہا وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری پکڑ لیا پھر میں نے اس سے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا پھر میں نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا اس نے ویسا ہی کیا ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر صاف کر لیا اور ایک پیالہ دودھ دھوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک برطن ساتھ لیا تھا جس کے موں پر کپڑا بدھا ہوا تھا میں نے پانی دودھ پر بھایا جس سے اس کا نچلا حصہ تھنڈا ہو گیا پھر دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ دودھ حاضر ہے یا رسول اللہ پی لیجئے آپ نے اسے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا صحیح بخاری حدیث سمر 2449 گیا سیارہ ہی گیا سیارہ گیا ویرکھے میرے گیا کری